بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین کچھا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوگا زیادہ دہی کے استعمال سے جھوریاں کم ہو جائیں گی سر پر مالش کرنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے پیاز کا پانی پینے سے میدہ صاف ہو جاتا ہے اجوائن کو گرم کر کے چہرے پر مسلنے سے چہرے کے تمام داگ دھبے ختم ہو جاتی ہیں سیب کھانے کے فوری بعد پانی مت پیا کریں ورنہ گلے کا کینسر ہو سکتا ہے بکری کی چربی کی تیل سے سر کی مالش کرنے سے بوڑے ہو جاؤ گے مگر بال نہیں گریں گے اور نہ ہی سفید ہوں گے دائیں جانے مو کر کے سونا سنت نبوی ہے ہاتھوں پر گائے کی چربی سے مالش کر لو ہاتھ کبھی ساملے رنگ کے نہیں ہوں گے جو بندہ دانتوں پر آگ کی راکھ لگاتا ہے اس کے دانت موتیوں کی طرح چمکتے ہیں سانس کی بدبو کو لیمو پانی دور بھگاتا ہے اور گردوں کی صفائی کرنے میں بے حد مفید ہے ناشتے میں اور رات کے کھانے میں گوبی کا استعمال کرنے سے مٹاپا کم ہو جاتا ہے قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے والا بندہ زندگی میں کبھی اندہ نہیں ہوتا خجور کی گھٹلی کے اندر طاقت کا خزانہ موجود ہے اگر کھانے کی دوران مو میں کڑواپن محسوس ہو تو جان لو بخار حملہ کرنے والا ہے چاولوں کے فوری بات دودھ پینے سے عمر میں کمی آ جاتی ہے ہمیشہ زیادہ گرم کھانے کی استعمال سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں روزانہ شہد چاٹنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے آٹے کا بچہ ہوا پانی پی لینے سے پشاپ کے کترے آنا بند ہو جاتے ہیں بچوں کو اخروٹ کے مغد سوتے وقت کھلاؤ ان کے پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے کچھا شلجم کھاؤ دماغ اور نظر تیز ہو جائے گی شلجم پتری اور کھانسی کو روکتا ہے ہر نماز کے بعد جا ودودو یا سلام کی تسبیح کر لیا کرو آپ کے گھر سے جھگڑے نہوست اور بیچینی ختم ہو جائے گی روزانہ سر میں بادام کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے کام کرتے وقت سستی زیادہ ہوتی ہو تو آدھرک والا پانی پی لیا کرو وزن اٹھانے سے قبل لیمو پانی پی لیا کریں ٹھنڈے پانی میں نہانے سے انسان کی تھکاوٹ میں مزید اضافہ ہوتا ہے اخروٹ کے ساتھ بادام کھا لینے سے مہواری میں درد نہیں ہوتا سیب کھانے سے انسان کے دل کی گھبراہت دور ہو جاتی ہے کیلہ کھانے سے انسان کی قوت با میں بے حد اضافہ ہوتا ہے آنکھوں میں چمک چاہتے ہیں تو رات کو سوتے وقت کالی کشمش کھا لیا کریں عورت سوتے وقت ایک دانہ کھا لے رات کو اگر روزانہ عورت چلغوزہ کھانا شروع کر دے تو وہ چند دنوں میں جوان نظر آنے لگے گی ناک میں کیڑا چلا جائے تو آپ ارکے گلاب میں انگلی ڈال کر ناک میں ڈال لو کیڑا نکل جائے گا بڑھاپے کو دور بھگانے کے لیے روٹی کھانے کے بعد تھوڑے سے کاجو کھا لیا کریں بڑھاپہ دور چلا جائے گا صبح کے وقت ناشتے کے بعد علائچی موہ میں ڈال لینے سے سانس نہیں پھولتا بیر کھانے سے مٹاپہ کم ہو جاتا ہے جل کو ہمیشہ ترو تازہ اور چمکدار رکھنے کے لیے دہی کھانا مت چھوڑیں صبح سو کر اٹھنے کے فوری بعد تھنڈا پانی پینے سے بڑھاپہ جلدی آ جاتا ہے اگر زندگی بھر جوان اور تندرس رہنا چاہتے ہیں تو ہر کھانے کے بعد تین عدد کالی مرچ کے دانے ضرور کھا لیا کریں زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کرتا ہے جو دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں دوپہر کے وقت پیاز کا استعمال کرنے سے کبھی بھی آپ کو لکوے کی بیماری نہیں ہوگی رات کے وقت دودھ کے استعمال سے کمر کی ہڈی کمزور اور ٹیڑی نہیں ہوتی گاجر کا مربع کھا لینے سے دل جوان رہتا ہے رات کے وقت روزانہ سرما لگانے کی عادت آپ کی آنکھوں کو کمزور نہیں ہونے دیتی کھانے کے بعد کچھ میٹھا کھا لینے سے زندگی بھر کبھی سانس کی نالی بند نہیں ہوگی پیدل چلتے وقت لمبے لمبے سانس لینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے گوڑ اور املی والا شربت پیتے رہنے سے وضن میں کمی آ جاتی ہے اگر حاملہ عورت کیلے کھاتی رہے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڑیاں بہت ہی مضبوط ہوتی ہیں دہی کے اندر ایک چمس شہد ڈال کر چہرے پر لگاؤ جلد صاف اور نکھر جائے گی صبح کے وقت ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جائے گی اگر بلگم جان نہ چھوڑ رہی ہو تو چمبیلی کا پھول سونگنے سے بلگم ختم ہو جائے گی ناریل کا پانی رنگ کو صاف کرتا ہے اور داگ دھبوں کو دور کرتا ہے جو عورتیں زیادہ دیر بیٹھی رہتی ہیں ان کو قبض اور بوصیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے بچوں کو املی کھانے سے بچائیں ورنہ ان کا قد چھوٹا رہ جائے گا اور وہ جلدی بالغ ہو جائیں گے غصہ کو کھانے سے انسان گرم اور پینے سے ٹھنڈا ہوتا ہے سردر کی شکایت میں دودھ کم استعمال کریں زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے پانی میں پکا لیں اور اس کو چھان کر پی جائیں آپ کی طبیعت بہترین ہو جائے گی اگر اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے یہ چیزیں کھا لیا کرو لیمون کھیرے اور بند گوبی کے پتے شاہدود کا رس پینے سے بلغم ہتم ہو جاتی ہے حافظہ زبردست کرنے کے لیے تھوڑی سی کالی مرچ اور بادام کو بیس لیں اور نہار موں کھا لیا کریں آپ کا حافظہ دن بہ دن تیز ہوتا جائے گا چہرے پر دانیں نکلتے ہوں تو چہرے کو گیلا کر کے پھٹکڑی کو ہلکے ہاتھوں سے پورے چہرے پر دس منٹ تک رکھنیں دانیں بہت جلد ختم ہو جائیں گے جن لوگوں کو الرجی ہو جائے وہ لسی کا استعمال بلکل نہ کریں اس سے آپ کی الرجی اور دیادہ بڑھ جائے گی اس موسم میں کچھی لسی کا استعمال انسان کے میدے کو تندرس رکھتا ہے زیادہ نہانے والا بندہ کم بیمار ہوتا ہے جو کم بولتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہید کیا کریں اور دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں نہار مو روزانہ نیم گرم پانی پیلو آپ کا میدہ ہمیشہ تندرس رہے گا اگر ہمیشہ کے لئے شگر سے بچنا ہے تو بوتلوں کا استعمال کم کرو میدے کی تضابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینے کے روزانہ کیا کرو سونف والا دودھ پیو رنگ اس سے گورا ہو جائے گا رات کو زیادہ چاولوں کا استعمال کرنا چھوڑ دیں آپ کو نید نہ آنے کی بیماری نہیں لگے گی